جکیتیوں کی وارداتوں میں ملوث ڈالفن فورس کے اہلکار کو سی آئی اے پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق چاروں ڈاکوں سے چینی گئی موٹر سائیکلیں اور لوٹا ہوا مال برابط کر لیا ہے گرفتار اہلکاروں میں بلال احمد اور بلال علی سمیت اور ان کے دو ساتھی یاسر اور آزم شامل ہیں ان ڈاکوں نے دورانے واردات پانچ افراد کو مضامت پر فائر بھی کیے تھے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیمی نیوز ملک مشتاق سے ملک مشتاق اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی جی بالکل تیبا شہر الہور میں ڈیٹ کو بڑھنے کی جو ایک وجہ سامنے آئی ہے وہ ہے ڈالفن فورس میں جو ڈیٹ کر لیا گئے ہیں اسی اثنان میں آج اس لیے یہ پولیس نے چار ڈالفن فورس کے اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے جن سے چینی گئی مرسکلیں اور لوٹا ہوا مال برامت کر لیا گیا ہے ان میں بلال اور بلال علی دو ساتھی یاتر اور آزم شامل ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دورانے واردات انہوں نے پانچ افراد کو مضامت پر فائر بھی مارے ہیں اور ان کی ڈیوٹی اور جہاں ان کی شفت تھی ان کو تائنات کیا جاتا تھا وہ بھی پتا چل گیا ہے جب ہماری بات ہوئی ایس پی ڈالفن سکوارڈ مجاہر ندیم صاحب سے محمد ندیم سے تو انہوں نے بتایا کہ بلال احمد اور بلال علی غیر حاضری سوجہ سے پہلے ہی محتل ہو چکے ہیں جبکہ ڈی ایس پی شہزاد رفیق کو اہلکاروں کی مکمل انکواری کرنے کے لیے تات سوپ دیا گیا ہے اور ایس پی سکوارڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایس پی کالی بیڑیں جو محکمہ کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں ان کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اسی حوالے سے مزید تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں محافظی ڈاکو نکلے بہت شکریہ ملک مشتاق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ ڈالفن فوس میں ڈکیٹ بھرتی ہو گئے ہیں